ایک اپریل دوہزار چوبیس یہی وہ تاریخ تھی جب سیریا کی راجدانی دمشق میں ایرانی وارج دوتا واس پر حملہ ہوا تھا جس میں ایران کے ٹوپ سینے کمانڈر محمد رضا زاہدی سمیت تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی ایران نے اس حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار مانا تھا اور اس کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے بیش تلقیان بڑھتی چلی گئیں حالانکہ ایرانی وارج دوتا واس پر حملے کی بات سے اسرائیل امکار کر رہا ہے اس حملے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل سے اس کا بدلہ ضرور لے گا ایران نے پہلی بار تیرہ اپریل کی رات کو اسرائیل پر سیدھا حملہ بول دیا ایران کی طرف سے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ میزائل اور ڈرون داگے گئے جس سے پوری دنیا میں ہڑکم مچ گیا ایک اپریل کی گھٹنا کے بعد سے ایران یوں ہی اسرائیل پر نہیں بھڑکا ہوا تھا میڈیا ریپورٹس میں یہ قلاصہ ہوا ہے کہ ایر سٹرائک میں سیریہ اور لیبنان میں اسلامیک ریولیشنری گارڈ کوپس کی گتھویدیوں کے لیے ذمہ دار پورے کمانڈ کا صفایہ ہو گیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورشت عدیقاری شیطر میں حزباللہ کی گتھویدیوں کے لیے مہت پونھ تھی ریپورٹ کے مطابق جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے ڈپٹی محمد حادی رحیمی اور ساتھ میں مارے گئے باقی عدیقاریوں کو یقین تھا وانیجے دودھ آواز کی عمارت دمشق میں سب سے سرکشت ہے اور اس جگہ اسرائیل حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اس ہوائی حملے سے پہلے ایرانی راجدودھ اور وانیجے دودھ کے آوازوں کو اسی سڑک پر ایک اپارٹمنٹ پریسر میں ٹرانسفر کیا جانا تھا جہاں سیریائی راشپتی بشار الاسد کے دو بھائی بھی رہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق حملے سے کچھ وقت پہلے سیریائے میں ایرانی ریولیوشنری گارڈ کوپس کے ورش رینکنگ ادھکاریوں نے وانیجے دودھ آواز بھون کی دوسری منزل پر ملاقات کی اور وہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا یہی وجہ تھی کہ سیریائے میں وانیجے دودھ آواز پر حملے نے ایران کو پہلی بار اسرائیل پر سیدھے حملے کے لیے مجبور کر دیا ایران کے زوردار حملے کے بعد اسرائیل نے پلٹوار کیا تھا انیج سپریل کو اسرائیلی ائر اسٹرائک سے ایران ہل گیا تھا نیوارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق شکروار کو اسرائیلی حملے نے ایران کی ائر ڈیفنس سسٹم کو شتی گرست کر دیا حالانکہ ایران اس بات سے انکار کر رہا ہے اس حملے کے ذریعے اسرائیل دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ایران کی رکشات مک پرنالیوں کو بینہ پہچانے بائی پاس کر سکتا ہے اور انہیں جب چاہے تبہ کر سکتا ہے دوسری طرف انیس سپریل کو ایران کے اسفہان شہر پر حملے کو لے کر ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان اسرائیل کا مزاکھ اڑاتے نظر آئے حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسرائیل کی اور سے کیے گئے ڈرون حملوں میں جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا وہ بچوں کے کھلونے جیسے تھے ایران اور اسرائیل پہلی بار اس طرح سے آمنے سامنے ایک دوسرے پر حملے کرتے اور زبانی وار پلٹ وار کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایران صاف کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ کسی بھی طرح کا حملہ کیا تو ایران اس بار اسرائیل کو پہلے سے زیادہ تگڑا جواب دے گا ایران کی اس دھمکی کے بعد اسرائیل بھی پھوک پھوک کر قدم رکھ رہا ہے ڈر اب اس بات کا ہے کہ کہیں دونوں دیشوں میں کھل کر جنگ کے حالات نہ بن جائیں ایسے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے آگے ضرور آئے گا دوسری طرف روس اور چین جیسے دیش کھل کر ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں جس کے بعد کیا حالات ہوں گے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ٹائمز نون او بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ